بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نمان رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمتھنگ اباؤڈ سٹیٹسٹیکس ہم نارمل ڈسٹیبیشن کو اپنے ویڈیو لیکچرز کے ذریعے کور کر رہے ہیں میں اپنی پریویس ویڈیوز کا ایک چھوٹا ست عارف آپ کو پروا دوں وہ ساری ویڈیوز آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لنک ان کا مل جائے گا میں آپ لوگوں کو آج ایک ثیورم کرانے جا رہا ہوں کہ کوارٹیل ایوییشن، مین ایوییشن اور سٹینڈرڈ ایوییشن کے درمیان میں یہ ریشو پائی جاتی ہے ہم نے اس ریشو کو سولف کرنا ہے کہ واقعی ان کے درمیان میں یہ ریشو ہوتی بھی ہے یا نہیں ہے میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم پروپرٹیز اورینٹیڈ کوسٹنز کریں گے اس کے بعد ہم نے نارمل ڈسٹیبیشن وہ کلاسیفائی کر کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلا جو سٹیپ ہے ہمارے پاس وہ پروپرٹیز اورینٹیڈ کوسٹنز ہیں تو پیسکی کے لیے آج جو ہماری ویڈیو لیکچر کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے وہ کوسٹن نارمل ڈسٹیبیشن کے جو پروپرٹیز سے ہونے ہیں جو پروپرٹیز سے ریلیٹیڈ کوسٹنز ہیں وہی کرنے ہیں تو اس میں ایک چھوٹا کا پروپ ہمارے سامنے آگیا ہے پہلے ہم اسے پروپ کو دیکھ لیتے ہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں دیکھیں کوارٹائل دیویشن کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کوارٹائل دیویشن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 2x3 سگما ہوتا ہے اسی طرح اگر کہ ہمارے پاس 4x5 سگما جو ہوتا ہے وہ مین ڈیویشن ہوتا ہے اور سٹینڈرڈ ایویشن جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس سگما ہی ہوتا ہے تو پس آپ ان کو لکھ لیجے 2x3 سگما ریشو 4x5 سگما ریشو اور سگما اب آپ کے پاس ان کا LCM لیا جائے گا اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ LCM 15 آئے گا تو آپ کا 15 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیجئے اس کو بھی ملٹیپلائی کر دیجئے اور اس کو بھی ملٹیپلائی کر دیجئے LCM کے ساتھ تو جب آپ کے پاس اس سے کینسل ہوگا یہ ہمارے پاس 3x5 10 آ جائے گا 10 سگما یہ ہمارے پاس آ جائے گا 12 سگما اسی طرح ہمارے پاس یہ آ جائے گا 15 سگما اب سگما کومہ نے ہمارے پاس میں پورے ریشو کو سگما کے ساتھ ڈیوائیڈ کر رہا ہوں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 10 ریشو 12 ریشو 15 یعنی کہ کوارٹائل مین ڈیوییشن اور سٹینڈر ڈیوییشن کی درمیان میں جو ریشو پائی جاتی ہے وہ ہے 10 ریشو 12 ریشو 15 یہ ساتھ لفظوں میں اگر میں کہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سٹینڈر ڈیوییشن یا سگما جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے مین ڈیوییشن اس سے چھوٹا ہوتا ہے اور کوارٹائل ڈیوییشن جو ہوتا ہے وہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے اب یہ والی جو بات ہے یہ آپ ذہن نشین کر لیجئے یہ آپ کو کہیں نہ کہیں ایم سی کیوز میں آپ کے لئے ہیلپ فل ہو دی آپ کو اس میں ایم سی کیوز بن کر آ سکتے ہیں کوارٹائل ڈیویشن مین ڈیوییشن اور سٹینڈر ڈیوییشن کے درمیان میں جو ریلیشنشیپ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے اب اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایک فورتھ چیپٹر جو چیپٹر تھا اس میں ہم نے ایک پروو بھی اس کا کیا ہوا ہے کہ مین ڈیوییشن جو ہوتا ہے وہ بڑا مطب جو ہوتا ہے وہ اس میں ہمارے پاس جو ریلیشن ہوتی ہے اس میں یعنی کہ ہم نے پروو کیا ہے کہ ویریلز جو ہوتا ہے وہ مین ڈیوییشن سے بڑا ہوتا ہے اس کا ایک بقاعدہ پروو ہے ڈیسپرشن میں لیکن یہاں پر ہم نے نورمل ڈیویشن کے لحاظ سے دیکھا ہے اور نورمل ڈیویشن کے لحاظ سے ہم نے یہ ریشو دیکھ لی ہے کہ ان تینوں جو ہمارے پاس قوارٹائل مین ڈیویشن اور سٹینڈر ڈیویشن اور ڈیسپرشن کے جو میتھرڈز ہیں ان میں سے یہی ریلیشن ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ قوارٹائل ایویشن سب سے چھوٹا ہوگا مین ڈیویشن اسے بڑھا ہوگا اور سٹینڈر ڈیویشن اسے بڑھا ہوگا تو بارحل یہ ایک ایم سی کیوز میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ایک قویسٹن ہے تو یہ ایک چھوٹا سا قویسٹن تھا اس کے بعد ہم اگلے قویسٹن کی طرف جائیں گے دیکھیں اگلے قویسٹن بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بارحل پرابٹیز اورینٹیڈ ہی ہیں ہم پرابٹیز سے ریلیٹڈ قویسٹن کر رہی ہیں آپ کے پاس یہ ایک 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 ویشن بنائی ہوئی ہے انہوں نے کے ہیں ای کی پار مائنس ہمارے پاس دیا ہوا ہے ایک سکیئر مائنس ٹویل ٹویل ایکس پلس تھرٹی سکس اور ڈیوائزر میں ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ ہے تھرٹی ٹو وہ آپ سے اس ویشن میں یہ پوچھتے ہیں کہ is the equation of normal curve کیا یہ جو ایک ویشن آپ کو دیوئی ہے is the of normal curve یعنی کہ یہ normal جس کی ویشن کی curve ہے یا نہیں ہے یہ آپ نے بتانا ہے اس question کے اندر تو آپ اپنی normal کی curve کو پہلے لکھ لیجئے کیا ہوتی ہے جی one over two پائی کا square root ہوتا ہے sigma ساتھ آتا ہے e کی پاور one by two ہوتی ہے x minus مئنس ہوتا ہے sigma اور اس کا whole square ہوتا ہے تو یہ جو k constant آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے ہم suppose کر لیں گے کہ اس کے equalی ہوگا لیکن e کو ہم اور one by two اور اس چیز کو ہم consider کرتے ہیں کہ یہ کس کے equal ہے دیکھیں x square minus 12 12x plus 36x بانے گا ہمارے پاس first term minus two first term into second plus second کا square x x minus six over four کا whole square یعنی کہ 16 جو ہے وہ بھی square میں چلا جائے گا تو آپ کے پاس یہ پوری equation normal کیا رہی ہے اس کو اور اس کو compare کیجئے کہ آپ کے پاس دونوں ایک جیسی ہیں وہاں بھی e کی power minus one by two ہے وہاں بھی ہمارے پاس x minus mu کی جگہ پر ر six ر اور sigma کی جگہ پر ر ر ر ان کے اس کا یہ فول سکیر ہے یہاں پر ر ہے sigma کی جگہ پر 4 ایک power یہ ساری چیز بلکل اس کے equal ہے اب آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جو پھر k جو ہے وہ اس کے equal ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ k is equal to sigma اور 2 pi square root while اب mu جو ہے وہ کس equal ہے ہمارے پاس 6 کے equal ہے اور جو sigma ہے وہ ہمارے پاس 4 کے equal ہے یہ بالکل چیز بن گئی ہے جو normal کی curve ہے ہمارے پاس basically normal کی curve یہ والے جو question ہے وہ intermediate کے جو students ہیں ان کے لئے یہ short question میں کہیں نہ کہیں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ واقعی normal کی curve بنتی ہے یا نہیں بنتی دیکھیں اس سے اگلے question پر ہم جائیں یہ اگلا question بھی کچھ اسی طرح کا ہے اس question میں یہ جتنے بھی questions ہیں میں سارے کے سارے آپ description box میں دے دوں گا آپ وہاں سے rate بھی کر سکتے ہیں ان کا solution آپ کے سامنے موجود ہے دیکھیں اس میں وہ question کر رہے ہیں کہ in a normal distribution mean is zero ایک normal distribution ہے جس کا mean zero ہے اور sigma one ہے وہ کہتے ہیں اس کی equation بتائیں کہ normal equation بنا کے دیں normal equation بنا کے دیں کہ normal equation کس equal ہوگی یعنی کہ mu اور sigma کی value وہ دے رہے ہیں اور آپ سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں کہ اس کی equation کس کے equal ہوگی تو بھی آپ کے پاس question simple 1 by 2 x minus mu اور sigma کا whole square ہے اب جہاں پر mu ہے اس کی جگہ آپ zero put کریں اور جہاں sigma ہے اس کی جگہ پر 1 put کر دیں آپ کے that is equation of normal curve when mu is equal to zero and sigma is equal to 1 اب وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر اس کا maximum ordinate بھی find کریں تو بھئی آپ کے پاس maximum function کا آپ کو بتاؤ ہونا چاہیئے کہ maximum ordinate جو ہوتا ہے maximum ordinate جو ہوتا ہے وہ اس function کا کس equal ہوتا ہے 1 over 2 pi square root اور 7 sigma آتا ہے اب sigma کیونکہ میرے پاس 1 ہے تو اس کا ordinate جو ہوگا 2 pi کا square root تو آپ 2 pi square root کو solve کر لیجے آپ کے پاس کی calculation آ جائے گی تو آپ کے پاس کی آئے جی 1 divided by square root 2 multiplied by pi آئے گا جی ہمارے پاس اور یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے 2 multiplied by shift کر کے اس کا pi لیتے ہیں جی تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 1 over میں اس کو دوبارہ سے solve کروں گا 2 multiplied by shift اور یہ pi تو میرے پاس یہ آ جاتا ہے 2 point five zero six six one divided اوپر ہے اس کو divide کریں گے یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس point three nine eight nine یہ ہمارا اس کا maximum ordinate بھی آ گیا اور جب یہ maximum ordinate ہوگا جب mu ہمارے پاس zero ہوگا اور sigma ہمارے پاس one ہوگا decimal ہی تھی اس سے کچھ question ہم آگے چلتے ہیں لیکن مجھے اس کو raise کرنا ہوگا اور raise کرنے کے بعد میں دوبارہ آپ سے دیکھیں ہم question solve کر رہے تھے میرے پر ایک question آ گیا ہے write down the ordinate of the normal curve write down the ordinate ordinate of normal curve ہمیں normal curve کا ordinate بتانا 1 ہوگا اور z جو ہے وہ ہمارے پاس plus 1 ہوگا یہ ہم نے اس کے ordinate بتانے ہے تو بھئی اب simple سا ہے کہ ہمارے پاس standardize normal variable ہے اور standardize normal variable جب ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس کا mu ہوتا ہے وہ zero ہوتا ہے اور sigma جو ہوتا ہے وہ 1 ہوتا ہے تو normal function ہے ہمارے پاس e کی power z square by 2 اور divisor میں کیا آجائے 2 pi کیونکہ sigma جو ہوتا ہے وہ 1 ہوتا ہے اب simple سا question ہے کہ جہاں پر بھی minus آرہا ہے جہاں پر بھی z کی جگہ minus 1 آرہا ہے آپ simple اس کو put کر دیں e کی power minus ویس maximum ordinate آجائے گا تو calculator کا استعمال کرنا پڑے گا shift e minus 1 by 2 یعنی کہ ہمارے پاس shift دبا کے minus 0.5 ہمارے پاس آتا ہے اور یہ آجاتا ہے ہمارے پاس 0.6065 اور 2 pi کا square root لے رہے ہیں جی تو 2 ہمارے پاس اور shift دبا کر ہمارے پاس یہ pi آجاتا ہے shift دبائیں گے اور یہ pi ہمارے پاس دیکھیں کتنا آتا ہے 2.50 2.5066 اس کو divide کریں گے 0.6065 divided by answer تو اس کا maximum ordinate آتا ہے 24195 پر maximum ordinate انہوں نے 4 تک پوچھا ہے 4 decimal تک لکھیں میں نے اس لئے اس کو 4 decimal تک لکھ دیا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے تو description box میں کچھ اور related question بھی آپ دے دوں گا آپ دیکھ لیجئے گا ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائیں اور اس کے بعد ان کا solution آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے ہم ایک ہی question کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جو normal distribution کی جو properties ہیں ان کو cover کریں دیکھیں میرے پاس ایک question اس وقت موجود ہے اور میں اس question سے ہی آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک question ہے جس کا mu دیا ہوا ہے وہ دیا ہوا ہے وہ 10 دیا ہوا ہے وہ اور اپر quartiles بتائیں اور mod بتائیں اور اسی طرح corrected decimal نکالیں آپ maximum ordinate نکالیں corrected for the four decimal point تو یہ تین چار چیزیں ہیں جو ہم سے اس وقت پوچھی جا رہی ہیں اب دیکھیں کہ آپ لوگوں کو اس کا mean deviation کا پتہ ہونا چاہیے کہ mean deviation کس equal ہوتا گا وہ کہتے ہیں اس کا quartile deviation بتائیں تو بھئی آپ quartile deviation بتا دیں point six seven four five sigma اور sigma کی جگہ پر کیا آ جائے گا 10 آ جائے گا تو آپ اس کا quartile deviation حاصل کر سکتے ہیں third and fourth moment about mean اب third moment کیا ہوتا ہے میں نے آپ بتایا تھا کہ all odd order mean moments of the پاس ہوتا رہا ہے three sigma کی power four یہ mu four ہوتا ہے mu four is equal to three sigma کی power four آگے وہ کہتے ہیں کہ lower and upper quartile بھی بتائیں تو lower quartile جسے q1 کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے mu minus point six seven four five sigma اور q3 جو ہوتا ہے وہ ہوتا mu plus point six seven four five sigma تو آپ کے پاس sigma کی value موجود ہے آپ just sigma کی value اس کے اندر put کر ئے آپ کے پاس q1 بھی آجائے گا اور q3 بھی آجائے گا آپ کو کہتے ہیں is mean نکال یعنی کہ mu بتائیں mean بھی کیون کہ آپ کو پتا ہے que mu equal ہوتا ہے وہ mean ہی ہے یہ median بھی اس کے equal ہوگا اور mod جو ہوگا وہ بھی اس کے equal ہی ہوگا کیونکہ mean median mod جو ہیں وہ سارے equal ہیں یعنی کہ basically mu ہے وہ mean ہی ہے نا تو آپ لوگوں کو mu median نکال لائیں تو اس کا سیمپل طریقہ ہے normal distribution solution solution کا سب سی آسان طریقہ ہے median نکال لے کا یعنی کہ آپ کو سپوز یہی question میں تھوڑا سا change کر دیتا ہوں آپ کو q1 بھی دے دیتے ہیں اور q3 بھی دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ mean نکال لیں تو آپ mu نکال لیں کیا 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 one divided by two یعنی کہ upper quartile plus lower quartile divided by two یعنی کہ upper quartile اور lower quartile کو add کر کہ صرف two پہ divide کر دیں تو آپ پاس mean بھی آجائے گا جو کہ median ہی ہوگا اور اس کا mod بھی آجائے گا تو یہ ایک آسان حل ہے symmetrical distribution ہے اس لیے mean median mod جو ہوں گے وہ تینوں equal ہوتے تو آپ q3 plus q1 کریں اور اس کا median اور mod نکال لیں تو اب آپ لوگوں کے پاس اس کا maximum alternate نکال لیں تو maximum alternate کا formula آپ کے پاس ہے 2 pi اور 7 sigma آتا ہے تو آپ کے پاس جہاں پر sigma ہے اس کی جگہ پر 10 put کر دیں یعنی کہ 10 into 2 pi کا square root اس کی solution کھ کر لیں آپ کے پاس آنسر آجائے گا تو کہنے کا میرا مقصد تھا کہ یہ کچھ questions ہیں جو properties سے ہم نے solve کرنے تھے properties oriented questions تھے اب دیکھیں ایک question میرے پاس اسی طرح آگیا سامنے کہ انہوں نے lower quart mean بتائیں تو بھئی آپ کے پاس q3 plus q1 اور 2 پہ divide کر دیں 25 plus 15 divided by 2 جو بھی answer ہوگا وہ آپ کے پاس اس کا mean ہوگا اب اس question میں یہ پوچھ رہے ہیں اس کا mean بھی بتائیں اور اس کا standard deviation بھی بتائیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے q3 کس کے equal ہے mu plus 0.6745 sigma ہے تو q3 کی جگہ پر آپ اس کی value لکھلیں 25 mu آپ کے پاس اس وقت آگیا ہے تو ہمارے پاس اس کو add کرتے 25 plus 15 divided by 2 تو کتنا آجاتا ہے 20 آجاتا ہے تو آپ پاس کیا جگہ 20 plus 0.6745 اور sigma minus کریں 5 minus 0.6745 اور یہ sigma آجائے گا آپ کے پاس standard deviation نکل آئے گا 5 divided by 0.6745 تو جو بھی answer آتا ہے جی وہ ہمارے پاس سکا ہوتا ہے اور وہ آتا ہے 7.412 تو یہ ہمارے پاس standard deviation بھی آجاتا ہے اس طرح کے کچھ question ہیں وہ آج ہم نے کی ہیں باقی کچھ question ایسے ہوں گے جو میں description box میں آپ کو دے دوں گا ان کے چھوٹے چھوٹے solution جنہیں کہتے ہیں کہ half solution میں آپ کو دے دوں گا باقی solution آپ خود کیجئے گا پھر بھی کوئی problem ہوتی ہے تو personally contact کر لیجئے گا آئی hope کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو like کیجئے گا کسی کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی informative questions جو ہیں وہ ملتے رہیں میرے پھائی یہ میرے اپنے notes ہیں اور یہ notes میں intermediate کے students کے لیے خود بنا رہا ہوں بلکہ بک کی شکل